فران اکتر جانے مانے ڈائریکٹر، ایکٹر اور پریڈیوسر ان کی بنائی کچھ فلموں کو ہندی سینیما میں کلٹ فلموں کا درجہ دیا جاتا ہے جیسے دل جاتا ہے اور لکش ہے مگر اتک روشن سٹارر لکش جس وقت ریلیز ہوئی تھی جنتا نے اسے سرے سے خارس کر دیا تھا مطلب فلم باکس آفیس پر بری طرح پٹ گئی تھی لیکن سمیں کے ساتھ اس فلم کی پاپولیریٹی بڑھی اور اب یہ ہندی سینیما کی کچھ چنندہ فلموں میں گنی جاتی ہے فران نے حالی میں بتایا کہ اس فلم کے پلاپ ہونے کے بعد وہ ڈپریشن میں جلے گئے تھے راج شمانی کے ایک پاڈکاس میں فران نے اپنی فلموں کو لے کر بات کی فلم بنانے سے لے کر ان کے سکسسفل ہونے تک کی چرچہ ہوئی اسی پاڈکاس میں فران نے کہا دل چاہتا ہے بنانے کے بعد میں سوچنے لگا کہ اب آگے کیا بناوں اس کے بعد میں نے لکشے بنائی اس فلم کے لیے میں نے جی توڑ محنت کی بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ دل سے محنت کرو تو ریوارڈ ملے گا میں ہمیشہ اس بات کو مانتا بھی ہوں میں نے لکشے کے لیے جتنی محنت کی شہر اتھی کبھی ایسی محنت کی رہی ہوگی وہ بہت چیلنجنگ فلم تھی اسی فلم نے مجھے میرے کمفرٹ زون سے پاہر نکالا میں آرمی کی دنیا میں گھس چکا تھا وہ کیسے کام کرتے ہیں کیسے فنکشن کرتے ہیں یہ سب سیکھا میں نے فران آگے یہ بھی بتاتے ہیں کہ جب وہ فلم ریلیز ہوئی اور فلاپ ہوئی تو میں ڈپریس ہو گیا میں نے سوچا یہ کیسے ہو سکتا ہے اتنی محنت کرنے کے بعد بھی یہ فلاپ ہوئی دل چاہتا ہے کے لیے بھی شاید اتنی محنت نہیں کی تھی دل چاہتا ہے میں جو میں نے محنت کی تھی وہ اس کی کاسٹنگ کو لے کر دی رکش کے بعد میں قریب ڈیڑھ سال تک ڈپریشن میں تھا فران نے بتایا کہ وہ اتنے زیادہ اداس اور ہتاش تھے کہ ان کے من کو اور کچھ نہیں بھا رہا تھا اس وقت خود کو ساندھونا دینے کے لیے وہ دہرہ دون گئے تھے دوست کے ساتھ کیے گئے اس سفر میں انہوں نے انڈین ملٹری اکیڈمی یعنی آئی ایم ای کا دورہ کیا جہاں سے پھر انہیں ڈان فلم بنانے کی پریڈنہ میں حالانکہ وقت کے ساتھ لکشے کو لوگوں نے اتنا زیادہ پسند کیا کہ ایک ارد فلموں میں شمار ہو گئے اس کے گانے اس کے ڈائلوگز لوگوں کی زبان پر چڑ گئے حالی میں اس پکچر کے بیس سال پورے ہو گئے تھے اسی موقع پر پکچر کو تھیٹیس میں ریلیس کیا گیا کمال کی بات تو ہے کہ پکچر بیس سال بعد ہاؤس فل گئی تھی ٹھے فران جلد ہی ڈان کا تیسا بارٹ لانے والے ہیں جسے وہ شارک خان نہیں ولکہ رنویر سنگھ کے ساتھ بنانے جا رہا ہے اس فلم میں رنویر کے ساتھ کی ارادوانی بھی دکھائی دیں گی جہاں تو یہ تمام جانکاری آپ کے لئے لے کر آئی تھی ہماری ساتھی میگنا سینیما سے جڑے لگاتار اور بھی خبروں کے لیے آپ ہمارے چینل کو دیکھتے رہے ہیں سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ لگاتار ہر نئی فلم ہر نئی ویب سیریز اور سینیما سے جڑی ہر نئی خبر آپ کو ہمارے چینل پر ملتی ہے شکریہ